بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی تاریخ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی کا واقعہ میرے محترم دوستو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نسب اس طرح ہے عویس بن عامر بن جزا بن مالک آخر تک میرے محترم دوستو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی یہ وہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی اور یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہ فرماتے تھے اگر میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر گیا کوئی پیچھے سے ان کا خیال کرنے والا نہیں کوئی ان کو وضو کروانے والا نہیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں تو صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن دل کے اندر بڑی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں اور یہ واحد ایسے شخص ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق تھے کہ میں عویس کی زیارت کر لوں دیکھیں کتنے عاشق رسول ہیں جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق تھے لیکن واحد حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی یہ ایسی ہستی ہیں ایسے عاشق رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں عویس کی زیارت کر لوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اے عمر اور علی اگر تمہاری ملاقات عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی سے ہو جائے تو اس سے دعا کروانا میری امت کے لئے کیونکہ اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو جو لوگ حج کرنے کے لئے آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام حجیوں سے پوچھتے کیا تم میں کوئی عویس ہے تو اسی طرح دن گزرتے رہے لوگ حج کرنے کے لئے آتے رہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جتنے بھی حاجی تھے تمام حاجیوں سے فرمایا اے تمام کے تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ سارے جتنے بھی حج کرنے کے لئے آئے تھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف یمن والے جو حاجی ہیں وہ کھڑے رہیں باقی تمام حاجی بیٹھ جائیں تو جو ادھر ادھر علاقوں سے شہروں سے حاجی آئے ہوئے تھے وہ سارے بیٹھ گئے اور صرف یمن والے حاجی کھڑے رہے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف قبیلہ مراد والے وہ کھڑے رہیں باقی تمام یمنی حاجی بیٹھ جائیں تو یمن کے جتنے بھی حاجی تھے وہ سارے بیٹھ گئے صرف قبیلہ مراد کے علاوہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف قبیلہ کرن والے وہ کھڑے رہیں باقی سارے بیٹھ جائیں تو صرف ایک شخص کھڑا تھا اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم حضرت عویس بن عامر رحمت اللہ تعالی کو جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں وہ میرا بھتیجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہیں کہنے لگے کہ وہ جانوروں کو جو ہوئے وہ چرا رہے ہیں بھیڑوں کو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمیں ان کے پاس لے چلو تو ان کا چچا کہنے لگا وہ تو پاغل سا شخص ہے اس سے آپ مل کر کیا کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پاغل وہ نہیں بلکہ پاغل تم ہو اور ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے تو خیر حضرت عویس کرنی رحمت اللہ تعالی کے پاس گئے ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ تعالی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا میرے محترم دوستو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا جب تمام جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اے عویس تم ابھی رک جاؤ تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عویس پیچھے دیکھو تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب پیچھے دیکھیں گے تو کافی سارے جہنمی جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عویس اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھاؤ اور ان جہانمیوں کی طرف اشارہ کرتے جاؤ جس جس جہانمی کی طرف تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا میں ان تمام جہانمیوں کو جنتی بناتا جاؤں گا میں ان تمام کو جنت میں داخل کروں گا جس جس کی طرف تمہاری انگلی گئی میرے محترم دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ